موسیقی تحریک انصاف کا ڈی جی خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ چیئمن پی ٹی آئی امران خان نے عثمان بلزار کی تاریخوں کے پول بات دیے پی پی دو سو اٹھا سکندر آباد میں جلسے سے خصاب میں بولے عثمان بلزار نے ڈی جی خان کے لیے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے زندی الیکشن پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا الیکشن ہے اتوار کو ایک ہی گین سے دو وقتے گرائیں گے زندی انتخابات کا مارکہ تین روز بات سجے گا پنجاب بھر میں سیاسی حل چل سے پاکستان مسلمی گھون کا بھی خوشاب میں جلسہ نیولاری اٹھا میں پنڈال کھچا کھچ بھر گیا مریم نواز کچھ دیر میں جلسہ یام سے خطاب کریں گی سیکر سیکیورٹی کے لیے پولیس اہل کا تائمنات کر دیے گئے امران خان کے بڑے جلسے کے بعد نوانی گروپ کا بڑا جلسہ بھکر میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے بغیر سید اکبر خان نے پنڈال سجا لیا جلسے کے لیے اکسی فٹ لمبا اور بیس فٹ چوڑا سیج تیار پنڈال میں پانچ ہزار پرسیاں لگائی گئی کارکنوں کے آمد کا سلسلہ جاری امیدوار ایم پی سید اکبر خان نوانی جلسے سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کے ہر دور میں پاکستان نے ترقی کی ہے ثابت مفاقی وزید عابض شیر علی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو مہنگائی کا سارا امروہ امران خان اور اس کی ٹیم پر ڈال دیا بولے پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئین پر حملہ کیا شامیمود پریشی بکلاہت کا شکار ہے دو ہزار تئیس الیکشن سے قبل نواز شریف کی پاکستان آنے کی پیش گوئی بھی کرتی پی پی دو سترہ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی امیدوار زین قریشی پر ساتھ تسلا کی خلاف ورسی کا ایلتام انکوائری شروع ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر حیدر ریاض نے انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ملتان میر سیاسی جماعتوں کے جل سے اور زمن انتخابات پولیس بھی ماحول خوشگوار بنانے کے لیے تیار جنوبی پنجاب پولیس آفیس میں مرکزی کنٹرول روم کائن کر دیا گیا آئی جی آپریشنز کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کریں گے دفعہ اکتو چوال اس نافذ پولنگ میٹیریل کی نکلو ہم کی سی سی ٹی وی سے نگرانی کی دائیات جاری کی گئی ہر لمحی کی ریپورٹ اے آئی جی کو پیش کی جائے گی صبحی حلقہ 217 ملتان میں زمن انتخاب 124 میں سے 26 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار حساس پولنگ سٹیشنز پر 2363 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے ادھر ملتان میں پی ٹی آئی اور نون لی کے جنسوں کے لیے ریسکیو کی جانت سے 11 پوسٹ تشکیل 44 سے زائد اہلکار اور افتران سرپرائے انجام دیں گے جنوبی پنجاب میں بادل گرجے اور پھر خوب بڑھ سے میاوالی دنیا پور علی پور جتوئی روحیلہ والی کوٹ مچھن کے روڑ پکا اس شریف اور خانفر سمیت ساؤس پنجاب میں مستعدار بارش ہر طرف جلتہ لیکھ ہو گیا گلیوں وزاروں میں پانی ہی پانی متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی پن ماہرین نے تیز بارشوں کو فضلوں کے لیے خطرنا کرار لے دیا کوہ سلمان کے پہاڑوں پر طوفانی بارشیں ڈھیجی خان کے قبائلی علاقوں میں چھوٹے بڑے برساتی ریلے آ گئے زمینی رابطے منکتھا زرائی رغبے زریاب جامپور درہ کا ہاں سلطان سے تائس ہزار کیوسک کا سلا بھی ریلہ آ گیا بمبلی، چٹول، جھوک مکول، ویرہ پور، نورپور میں سلاب کا خطرہ زرائی انتظامیہ کا ایلرڈ جاری سلٹ کنٹرول بھوم پھر سے پان ہو گیا محکمہ نہار جامپور نہ کر سکا کسانوں کی مشکلات دور عملے کی مبینہ ملی بھگت سے نوشیرہ مائنس نہر محمد پور سے پانی چھوڑی رابطہ کرنے پر محکمہ نہار کے اثران کا لاعلمی کا اثار ایک دن رازنپور نے ٹال مٹول سے جان چھوڑا لی ادھر جتوئی میں پولجر رسیت سردار مہر کے بند سوڑ گئے پانی نبزی کی آبادی میں داخل ہو گیا سیکرو ایکر پر تھڑی فصلے سے رہا چشتیاں میں اپنے رحمت بن گئی زحمت مستدھار بارش سے منسپل کمیٹی کی بلڈنگ میں پانی بھر گیا تھانا سٹی اے ڈیویجن میں موجود خدمت مرگر سینٹر کی زیر تعمیر بلڈنگ بھی زمین بول بلڈنگ کی تعمیر میں مبین آناکس جوٹیڈیل کا استعمال پانچ ساو سے بلڈنگ کو ناکارہ قرار دے کر بند کیا گیا موسیقی